کہ ہندوستان کا لیڈر مسٹر ایم کے گانڈی یہ بڑا جناب لوگوں کی عزت کرتا تھا ہر ایک سے بڑا ہاتھ جوڑ کر کے ملا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ گانڈی تو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں بھی کافی یاد تھی لیکن مجھے بتائیے کیا قرآن مجید و فرقان حمید کی ان آیتوں نے گانڈی کو فائدہ پہنچا ہے مجھے بتائیے گانڈی جنتی ہے یا دوزتی ہے لازمان ظاہر جو معاملات ہیں تو ہم سب کہیں گے کہ وہ دوزتی ہے تو اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اسے دوزت سے ہٹا دیتی یہ چیز اسے اللہ کی آزاد سے دور کر دیتی کیونکہ حضور جانے خطال علیہ وسلم نے ارشاد بندے نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دوزت سے نکال لے گا ایسا بندہ دوزت سے نکال لیا جائے گا تو غور غرمائیے آپ ایسا بندہ بعض جگہ پر آیا کہ وہ جناب دوزت میں داقل ہی نہیں کیا جائے گا چلو گناہگار ہے بدکار ہے اپنے جو آمال اس نے کی ہیں اس کا عذاب اسے دیا جائے گا لیکن اگر وہ پڑھنا پڑھنے کا قائل اور دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ بات اسے ہمیشہ دوزت میں نہیں رہنے دے گی تو یاد رکھو کہ ایمان اصل ہے ایمان بنیاد ہے ایمان ہوگا نماز قبول ہوں گے ایمان ہوگا روزیں مقبول ہوں گے ایمان ہوگا تمہارا حج اللہ کی بارگمہ مقبول ہوگا ایمان ہوگا تمہاری زکاة اللہ کی بارگمہ مقبول ہوگی تو ایمان اصل ہے ایمان بنیاد ہے اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے تو سنیو جھوم اٹھو میں ساری واقعات کو مختصر کر کے اگر یوں بولو تو عجب نہیں ہوگا کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو بربنا کہہ دینا کہ ایمان نام ہے آمنہ کے لال پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت اور یہ حضور نے خود فرمائے انعنس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں اگر کوئی عالم ہو تو شک میں مبتلا نہ پڑے میں نے ون نفسی کے الفاظ تبرانی سے لیے ہیں حضرت انعس فرماتے ہیں کہ حضور جان کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے تمہاری اولاد سے تمہاری جانوں سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں کوئی بھی شک مسلمان نہیں ہو سکتا تو ایمان نام ہے حضور کی محبت حضور کی محبت اگر دل میں ہے نمازیں پڑھو گے تو اللہ کی بارگمہ مقبول ہوگا روزے رکھو گے تو اللہ کی بارگمہ مقبول ہوں گا زکاة دھو گے تو اللہ کی بارگمہ مقبول ہوگا ہج کرو گے تو اللہ کی بارگمہ مقبول ہوگا اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے حضور کا بخص دل میں بھرا ہوا ہے حضور کی نفرت ماز اللہ کسی کے دل میں بھری ہوئی ہے پھر کتنی ہی نمازیں پڑھ پڑھ کتنے ہی روزے رکھ کر لیں کتنے ہی حج کر لیں ساری زندگی دین کے کام میں لگا دے یاد رکھو مسلمانوں یہ چیز اسے فائدہ نہیں دے گی ہاں حضور کی محبت پہ مر گیا اب کتنا ہی گناہ کار ہو کتنا ہی بدکار ہو کتنا ہی سیاہ کار ہو اللہ اس کی مغفرت کے لیے کئی دمازوں کو کھول دیتا اگر ایمان پہ مر گیا اگر حضور کی محبت پہ مر گیا اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا علماء سے سنا ہوگا نمازیں نہیں پڑھتا تھا بخشا گیا روزے نہیں رکھتا تھا بخشی جھو گئی زکاة نہیں دیتا تھا بخشی جھو گئی مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تھا اللہ نے بخش دیا یہ بخشے کیسے گئے اس لیے گئے کہ یہ مرے تو پیارے مصطفیٰ کی محبت پہ مرے لیکن علماء سے کہیں بھی کتابوں میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ حضور کو گالیاں دیتا تھا اور بخشا گیا صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا بخشا گیا اہلِ بیعت فرماز اللہ فحمت میں کستا تھا اور بخشا گیا یاد رکھو کہ جب ایمان دل میں ہوگا تو یہ ساری عبادتیں نیکی بنیں گی اور اگر علماء ایمان دل میں نہیں ہوگا پھر کتنی ہی محنت کر لو کہ کوئی بھی چیز اللہ کی بارکہ میں نیکی نہیں بن سکتی تو ایمان نام ہے حضور کی محبت